اور مسلم شیف کی عدیث بھی یاد کر لیں نبی علیہ السلام فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا صحابہ پریشان ہوگے عرض کہ یا رسول اللہ بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں ہماری جھوتیاں اچھی ہوں بندھن کے رہنا ٹشن ٹیٹ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو مجھے پتا چل گیا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفولی دین سے لکھا ہوا ہے اب میں اکڑ میں آ جاؤں میں حق سے اناد کر رہا ہوں مجھے پتا چل گیا قرآن میں ایہ کنعبدو و ایہ کنستائن لکھا ہے پھر بھی میں بابوں کو پکار رہا ہوں مدد کے لیے میں متکبر ہوں حق بات سے اناد کرو یہ ہے تکبر اور دوسروں کو حقیر جانو آپ مہنگے کپڑے ضرور پہنے لیکن کسی کم درجے کے کپڑے پہنے والوں سے نفرت نہ کریں اسی لئے دیکھیں آپ کو اسلام نے کتنا پبند کی ہے ایک غیر مسلم مسلمان ہوا اس کا امریکن اس نے ترجمہ میں اس کے کتاب کا میں نے پڑھا تھا سر تسلیم خام ہے بڑی رکت انگیز اس کی سٹوری ہے جس کے میں نے بتایا تھا فجر کے وقت اٹھنے کے لیے اس نے تین گھڑیاں رکھی ہوئی تھی وہ کہتا ہے جب میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا نا تو مجھے اسلام کی اس بات کی حکمت سمجھائی کہ نماز میں پاؤں سے پاؤں کیوں جھوڑنے وہ کہتا ہے میں چٹی چمڑی میرے ساتھ ایک کالا حبشی آ کے کھڑا ہو گیا میرے دل میں ایک چیز آئی جب بندہ رکو میں جاتا ہے کالے اور سفید پاؤں تو بندے کو تھوڑی سی نفرت گھن آتی ہے نا تو کہتا ہے مجھے رکو میں جا کے حکمت سمجھائی کہ اسلام نے میرا تکبر توڑا ہے کہ اللہ کی برگاہ میں پہنچ کے سب برابر ہے ایک ہی سب میں کھڑے ہوگے محمود و یعظ لیکن آپ کے یہاں پہ عاشقانِ رسول کو یہ سنت کئی نہیں پتا ایون آپ پاؤں ملا لیں تو وہ دو فٹ دور کھڑے ہو جاتے آپ سے سعی بخاری میں سیمن ٹونٹی فائیو نمبر حدیث ہے یلزکو کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام جب سب سیدھی کراتے ہیں ہمارا پاؤں پاؤں سے جھوڑ جاتا لیکن وہ حدیث والا بھی نہ جھوڑیں وہ اتنی زور سے جھوڑتے ہیں کہ پاؤں میں درد نکل آتی ہے جسٹ جھوڑنا ہے بس آپ کا ایک پاؤں سے پاؤں مل جائے کہ بیچ میں شتان داخل نہ ہو جو بخاری میں آتا ہے تو سنتوں کی کتنی حکمتیں ہیں ان سے محبت کریں تو اللہ خوبصورت ہے آپ خوبصورتی کو بسان سر بات ہے لیکن یہ ٹشن ٹیٹ آپ ضرور رہیں لیکن ٹشن ٹیٹ وہ رہے جو نبیل اسلام چاہتے ہیں اپنی مرضی کا ٹشن ٹیٹ نہیں وہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے آپ سنیں کے جھوم اٹھیں گے وہ حدیث ہے جی سن نبی دعوت کے اندر مسند امام احمد کے اندر المستدل حاکم میں ہے ایک صحابی تھے ان کا نام تھا خوریم الاسدی وہ بڑے فیشنی صحابی تھے بڑی لمبی لمبی انہوں نے لٹے رکھی ہوئی تھی جس طرح آپ کے ادھر پنڈی کے پاس کے ایک پیر صاحب ہیں انہوں نے لبے لبے بال رکھی لیں اور بڑے خوبصورت کپڑے پہنتے تھے اور زمین پر گھسٹ رہے ہوتے تھے اب لادلے بھی تھے بڑے فیشن والے بھی تھے تو نبیل اسلام نے ان کو ڈریکٹ نہیں کچھ کہا آپ تھوڑا توقف بھی فرماتے تھے آپ نے صحابہ اکرام نے کہیں ذکر کیا حضرت خوریم کا کہ ان کی دیکھیں نہیں تنی لمبی لمبی لٹے ہیں اور یہ یہ تو ابودعود کے الفاظ ہیں مسند آمد کے الموسرلی الحاکم میں نبیل اسلام ورمائے خوریم تو بڑا اچھا آدمی ہے بس ایک اپنے بال چھوٹے کروا لے اور اپنی تحمد کو ٹکنوں سے اوپر کر لے اور آدھی پنڈیوں تک کرے تو کیا ہی بات ہے تو صحابہ اکرام نے نبیل اسلام کا بس پیغام اس کو بجوایا کہ تیری تو حضور نے بڑی تعریف کیا بس دو چیزیں آئیلائٹ کی ہیں وہ کہا کیا کہا یہ بال اب بالوں سے آپ کو پتا ہے نجوانوں کو کتنا پیار ہوتا ہے سر یہی بابی میں اور صحابی میں فرق ہے یہی بابی اور صحابی میں فرق ہے آپ بابوں کے بیشے چلتے ہیں صحابہ اکرام نبیل اسلام کے فرمان کے بیشے چلتے تھے آپ کی مسلمان عورت کو مرتے دم تک پردے کی اہمیت سمجھانی پڑتی ہے صحابیات کو ایک دفعہ پتا چلتی تھی وہ کہتی تھی لبائی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ حاضر ہے جو آپ نے کہا سمعنا واتانا تو حضرت خرام نے اس طرح لیا اور اپنے بال جو ہیں وہ کانوں کی لوہ تک کر دی ہے بالوں سے کتنی نوجوانوں کو محبت ہوتی ہے اور اپنی تیمت تخنوں سے اوپر کر کے آدھی پنڈلی تک لے گئے اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی پھر ان کے نام نمے بالوں میں ان کو دیکھا ہے اور نہ کبھی ان کی تیمت تخنوں سے نیچے ہوئی ہے اور یہاں مسلمانوں سے آپ نعرے لگوا لیں جی غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے نعرے لگاتے ہیں نا موت قبول ہے داڑی قبول نہیں فجر کی نماز جماعت سے قبول نہیں ٹکنے ننگے کرنا قبول نہیں ہے ماں باپ مخالف ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا نام رکھنے شروع کر دیتے ہیں لوگ ہمیں کیا کہیں گے لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے تو سر پھر جنت آسان تو نہیں ملنی یہ اہمی تو نہیں آپ کو پڑھایا گیا بخاری مسلم میں حدیث ہے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ تمہارے بیوی بچوں سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اور بخاری مسلم میں حدیث ہے ایمان کی علاوہت اس نے چکھی جس کو اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو رہے ہیں اس میں اللہ اس در ٹاپ پرارٹی کی بات ہو رہی ہے سر محبت کی نہیں آپ نے معاشرے سے آر محسوس اور سر یہ دنیا دار جو معاشرہ ہے اس کی تو کتے کی اوقات نہیں ہے میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائے کو آپ دیکھتے نہیں ہیں کدھر کدھر ان سے بڑے کو فورم پہ جا سکتا ہے کوئی کہتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑا افسر ہوں تیری کیا اوقات ہے تجھے تو ایک ملے کے لوگ بھی نہیں جانتے دنیا کے سارے بریازموں میں جاتا ہے یورپ میں جاتا ہے پینٹر ہی نظر آ رہی ہوتی حالانکہ ٹائی کا اسلام اور غیر اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ خام خواہ اس کو بیچ میں گسیڑ دیا ہوئے انہوں نے ہاں سلیب لٹکانا گناہ ہے اور یہ سلیب کا نشان نہیں ہے آپ کے علمان واسکٹوں میں جو رمال رکھے ہیں یہ کیا ہے یہ کونسی سنت میں عمل کر رہے ہیں اور زرگ برگ جو گونے پہنی ہوئی ہیں خام خواہ چڑھ دوڑتے ہیں یہ ڈاکٹرز آکن ہیں اوہ ڈاکٹرز آکن ہیں کہ برابر ہو کے بتاؤ تم لوگ تو سر کس کہہ میں نے اپنے میں اللہ کے فضل سے جنورسٹی میں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ درجنوں سٹوڈنٹس تھے جن کی شلواریں ٹکنوں سے اوپر ہوتی تھی حالانکہ میں اس وہ کٹر بریلوی تھا اور میں اسے اہل ادیس اور دیوباند کی نشانی سمجھتا تھا لیکن چونکہ سننا تھا ٹکنوں سے اوپر رکھتے تھے ہم آج بھی ایک بڑے آفیس میں جس لیول کی جواب ہے دنیا میں کم لوگ ہی اس لیول تک جاتے ہیں ہمارے آفیس میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے شلواریں ٹکنوں سے اوپر رکھی ہوتی ہیں اس سر دنیا سے نہ گبرائیں اور دنیا کی کتے کی اوقات نہیں ہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ آپ اپنے ذہن سے سوچ رہے ہوتے ہیں آپ ٹرنڈ سیٹر بنیں لوگ آپ کو فالو کریں اور آپ نبی علیہ السلام کو فالو کریں کسی سے آر محسوس نہ کریں زندگی گزاریں آپ کسی سے آر محسوس نہ کریں کوئی کچھ نہیں کر سکتا سب اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے کام پچھائے گا ان چیزوں کے اوپر کچھ نہیں ہوتا ابھی آپ دیکھیں جو امریکہ میں جس بندے نے وہ آوارڈ وین کیا ہے جا کے ان کی سلیکون ویلی کے اندر پوری دنیا میں چند لوگوں کو آوارڈ ملے وہ سندھ کا ایک بندہ ہے علی نام ہے اس کا نام پوری مٹھی دھاڑ یہ جی اس بندے نے جو سورٹ ویر ڈیزائن کی ہیں یہ پاکستان میں یہ ایشو تھا نا کہ وہ ساٹھ ستر ستر ہزار مرگیاں جو ہیں ایک دن میں مر جاتی تھی تو اس نے اس کو اس کی کنٹول انوائیٹمنٹ بنائی ہے کہ بیماری آنے سے پہلے آئیڈیا ہو جائے اور آپ احوازی تدارک کر لیں میں اگلے دن جیو پہ وہ جیو پاکستان صبح پہ پروگرام پہ دیکھ رہا تھا مجھے اتنی خوشی ہوئی پوری اس کی دھاڑی ماشاءاللہ اس کے لیول کا سوفپیر کا کوئی بندہ نہیں پورے پاکستان کے انتہوں نے اس نے کہا دھاڑی چھوٹی کروا دی ہوئی ہے اس سے کب فرق پڑتا ہے اس طرح کی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ دین کو پریٹس کریں ان کی تو کوئی اوقات نہیں انہوں نے آپ کے مرنے کے بعد کیا دنیا میں کوئی نکام آنا اگر اللہ نے آپ کے لئے خیر نہیں لکھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا اول دا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاہ المبین